اسلام علیکم دوستو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر فورٹین نائن ڈریپ ختم ہونے کے بعد فجر کو گھر لے آیا اور فجر نے آتے ہی سب سے پہلے سامی کے کمرے کا روح کیا تھا مگر کمرے کو خالی اور اجری حالت میں پا کر اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا سامی کا لیپ ٹاپ غائب پا کر اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے سامی کہاں تم میں کال کرتی ہوں مگر میرا موبائل تو اوپر ہی ہے فجر نے برک رفتاری سے قدم چھت کی جانا بڑھائے تھے فجر آہستہ چلو کیا ہو گیا رضیہ بیگم نے اسے گھورا مگر انصورہ کرتی سیڈیا بور کر گئی تھی کئی مرتبہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد بھی ایک چواب مسئول ہوا تھا کہ نمبر پامر آف ہے فجر کا دماغ گھومنے لگا تھا وہ بھاگتے دوبارہ اس کے روم میں آئی تھی اس کے علماری کھولتے ہیں یقین دہانی کر رہے لگی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا لیکن وہ چاہ چکا تھا سب کو چھوڑ کر کیوں کیا تم نے ایسا سامی وہ بلان دواز میں روتی بیٹ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ کر فرش پر گرتی خود بھی نیچے بیٹھی چلی گئی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں اچھا خاصا رو لینے کے بعد وہ فرش اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی مگر بے دہانی میں پاؤں تلے آتے تیہ شدہ کاغذ نے اپنی طرف توجہ مرکوز کروائی تھی فجر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کاغذ کو بھاگو جیسا لیا تھا جو شاید بیٹ شیٹ کے گرانے کی بدلت نیچے گی رہا تھا کاغذ کھولتے اس نے بے دھنگے انسان کی بے دھنگی ریٹنگ فجر کی نظروں میں چاشنی بھر گئی تھی مجھے اندازہ ہے کہ میری گیر موجودگی میں آپ ہمارے کمرے میں ضرور آئیں گی اسی محید پر یہ چند ستریں پر مشتبر سچائی چھوڑ کر جا رہا ہوں دعا کرتا ہوں یہ خط آپ کو مل جائے مجھے حارس نے بتایا کہ آپ علیت کی چاہتی ہیں مگر مجھے امید تھی کہ شاید آپ کے دل میں ہماری رشتے کے لیے کوئی جذبہ جاگ جائے آپ اپنا فیصلہ بدل ڈالیں میں نے حارس کو اپنا فیصلہ بتا دیا تھا کہ میں آپ کو کبھی ہی نہیں چھوڑ سکتا اور یہی سے چاہیے آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے کہ نہیں رہ پاؤں گا آپ کے بغیر آپ کی حالت دیکھ کر میں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا شاید میں خود گرس ہو گیا تھا تو بس اپنے بارے میں سوچ رہا تھا میں آپ کو آساد کر دوں گا مگر فیلہر میں اپنے اندر اتنی حمد نہیں پاتا اس لئے دور جا رہا ہوں لیکن جلد ہی آپ کی خواہش پوری کر دوں گا اگر یہ سانسیں روا رہیں تو بس مجھے ایک بات کا جواب چاہیے کیا میری محبت میری اتنے سالوں کی تڑب بھی آپ کی دل میں میری لئے جگہ نہ بنا پائی فجر میں کبھی دور نہ جاتا کاش آپ میرا لیپ ٹوپ چیک کرنے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کر دیتی پھر حالات کچھ اور ہوتے شاید آج میں اتنا بے بس نہ ہوتا اور ہاں امی کو بتا دیجئے گا کہ میں کراچی جا رہا ہوں کب واپس آؤں کچھ خبر نہیں ہے آپ کا بے ڈھنگا شہر حارس تم مزید کتنا گروگے خبیس انسان تم مر ہی جاؤ مانسو رگڑتے کمرے سے بہا نکلی اسے دیکھ کر دونوں ماں نے حیرانی سے سے دیکھا اگر آپ کو کراچی جانا ہو تو آپ کس وی سے جائیں گی بس یہاں ٹرین ٹرین دونوں نے یک زبان جواب دیا تھا مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو فجر نے سرنام احلاتے ہوئے ادناس آپ کو کال ملائی تھی ابو جی کراچی کے لیے ٹرین یہاں سے کس وقت نکلتی ہے بینہ سلام دعا کے ڈریکٹ پوچھا گیا میں پوچھ کر بتاتا ہوں سب خیریت ہے نا ابو جی پلیز جلدی بتائیے وقت نہیں ہے وہ کمر پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر چکر کارٹی من منائی پانچ تیس پر نکل دیئے نجانے کس سے پوچھ کر بتایا گیا فجر ٹائم دیکھتی کال بند کر گئی تھی چار پنتالیس ہو رہے تھے ابھی پنتالیس منٹ باقی ہے مطلب میں سامی کو روک سکتی ہوں دل میں امید کی کرن جا گی تھی پاس پڑی ساجدہ بیگم کی چادر اپنے گد لبیٹتے ہوئے رضیہ بیگم کا پرس اٹھایا دونوں نے حیرانی سے فجر کی سامل کے بارے میں پوچھا امید جی میں سامی کی پیچھے جا رہی ہوں ہاں اس بیگ میں پیسے تو ہے نا ہاں پیسے تو ہے مگر تم جہاں کہاں جا رہی ہو بس آپ دعا کیجئے گا ایک وقت پر پہنچاؤں ان دونوں کو پریشان چھوڑ دی دروازے کی جانا بھاگی تھی گلی کی نکر سے ٹیکسی کروائی ریلیوے سٹیشن پہنچنے کے لیے خود سامی کا نمبر ڈائل کرنے لگی کہ شاید نمبر آن کر لے بھائی پلیز جلدی چلائیے نا وانا بہت دیر ہو جائے گی چند منٹ بعد پھر سے اس کی آنسو بھری آواز نکلی تھی بھائی آپ کرایا بے شک ڈبل لے لیجیے گا مگر ٹیکسی تیز چلائیے بھائی رشیت نایم میں ٹیکسی کندوں پر اٹھا کر دھورانے سے دھورا تنزیہ انداز میں جواب ملنے پر فجر کا دل چاہا اس ڈرائیونگ سیر سے اٹھا کر ڈگی میں ڈال دے اور خود ٹیکسی ڈرائیو کنا شروع کر دے بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا موبائل سے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی پانچ بچ کر پندرہ منٹ ہو چکے تھے بھائی بس دس منٹ مزید لگیں گے اس بات ذرا تمیز سے جواب دیا گیا تھا بھائی دس منٹ ہو چکے اور کتنا ٹائم لگے گا بے بسے کی آخر حدود پر پہنچ چکی تھی بھائی یہ بھائی ہاتھ والی سڑک ریلوی سٹیشن کو ہی جاتی ہے اتر کر خود ہی چلی جاؤ اگر زیادہ جلدی ہے ہمیں کسی بھی سے ٹھوکنے سے تو رہا فجر سچ میں ٹیکسی سے اتری اور کرایا اس کی گول میں پھینک گئی بات جی جی ڈبل کرایا کی بات کی تھی جتے تم نے میری کی ہے نا شکر قرب پورا دے رہی ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو سارے حساب چکتا کرتی وہ دانت پیس کر کہتی اور بھاگنے کی سپیڑ سے چلنے لگے تھی مسافروں کے اس مان سے لدہر ایر بی سٹیشن سے نکلتا دیکھ فجر کا دل تھر تھر کام پھنے لگا تھا کہیں گاڑی چلی ہی تو نہیں گئی یہ سوچ آتے اس کے قدم بے جان ہونے لگے تھے مگر بھی مد کرتی آگے بڑھتی چلی گئی کراچی کی ٹرین چلی گی ہے کیا اس نے پاس کھڑی ایک خاتون سے پوچھا نہیں ابھی نہیں آئی وہ عجیب نظروں سے فجر کو دیکھتی بڑھ بڑھائی تو فجر نے سانس بھرتے اسفاس لوگوں کے جھرمٹ کا جائزہ لینا شروع کیا پورے ریئیل بی سٹیشن دیکھ لیا مگر اسے سامی کیا سامی کا ہمشہ کبھی یہاں نہ مل سکا اُلٹا لوگوں کے ایک سری کرتی نگاہیں ٹانگوں سے جان نکالنے لگی تھی آخر کار تھا کھار کر وہ بینچ پر بیٹھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی سامی ٹکر لے کر واپس آیا تو اسے بینچ کی دوسری سائر پر بیٹھ کیا یہ جانے بغیر کہ اس کی دنیا دوسری طرف رخ موڑے بیٹھی ہے گاڑی کا سائر نے بجا تو ہر جگہ حلچل مچ گئی سب ہی چاکو چپاندھ کھڑے گاڑی کا انتصار کرنے لگے فجر مطلعشی نظروں سے اردگی دیکھنے لگی اس کی نظر ایک شخص پر پل کو ایک پل کو ٹکسی گئی تھی سامی اس کے ہونٹوں نے جنبش کی تھی جس رفتار سے ٹرین نزدیک آ رہی تھی فجر کی دھرکنے بھی اسی مقدار سے بھرتی جا رہی تھی سامی نے اس کی بلند آواز پر پکارا مگر اب اتنے شور میں اس کی درد بھری آواز سننا پایا کیونکہ اس کی توجہ کا عمر کر سامنے رکتی ٹرین تھی سامی اس کی جانب تیجی سے بھرتی چلی گئی ٹرین میں سوار ہوتے سامی نے خطیقے کے تحت پلٹ کر دیکھا جیسے فجر اسے پکا آ رہی ہو میں تو جاکتی آنکھوں سے بھی خواب دکھنے لگاؤں وہ کیوں آئے کی میرے پیچھے سامی اپنا تصور سمجھتا سر جھڑکتا ٹرین پر سوار ہو گیا سامی میری بات سنو وہ با مشکل وہاں تک پہنچی جہاں سے سامی ابھی سوار ہوا تھا مگر بد قصبتی سے ٹرین آگے بڑھنے لگی اور وہ پوری قوت سے چلائی تھی سامی ٹرین اپنی منزل کی جانب بڑھنے میں تیزی دکھانے لگی تو وہ جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی ٹرین کے آگے گزر جانے پر چہرہ ہاتھوں پہ چھپائی پوڑ پوڑ کر رونے لگی خود کو اس کے معدب سے انداز میں مخاطب کیے جانے پر فوجہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا بے ایکینی سے سامنے کھڑے سامی کو دیکھنے لگی پھر سر جھٹکتے ہوئے اسے اپنا وہم کردان تھی بے دردی سے آنسو رگنے لگی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ آس پاس لوگوں کو متوجہ دیکھ ذرا سختی سے بولا تھا تم نہیں گئے وہ بے ایکینی سے اس کے چہرے کو چھونے لگی تھی سامی کو اس کی ذہنی ہارت چھیک نہ لگی تھی مجھے لگا میرا وہم ہے مگر دو تین دفعہ آپ کی بات سنائی دی تو میں نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا ونڈو سے جھانکا تو آپ کو دیکھتے ہی اتر آیا رفتار تیز تھی اور دوسری طرف کا دروازہ قریب تھا اس لئے ادھر سے اتر گیا اب آپ بتائیے یہاں کیسے آئی ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا تم نہایتی ڈفر کھوتے بے ڈھنگے انسان ہو پتہ ہے کتنا خوار ہوئی ہے میں تمہاری اس فضول حرکت کی وجہ سے اس ٹیکسی والے نے مجھے اتنی باتیں سنائیں پاگلو کی طرح تمہیں ڈھونڈا اتنی واضح دی کہ حلق تک جواب دے گیا وہ برگرفتاری سے آنسو بہاتی بتانے لگی آپ بیٹھئے میں پانی لے کر آتا ہوں اس نے بامشکل بولتے ہوئے دیکھ اسے بینچ پر بٹھایا تھا نہیں بیٹھنا مجھے اور نہ ہی پانی پینا ہے پھر کیا جائیے وہ جو کب سے سبت کیے کھڑا تھا اس کے گد بازوں کا ہسار تنگ کرتا اس کے بالوں پر بے شمار بوسے دیتا فرطہ جذبات میں اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکاتا اندر کی تلخی کو آنسووں کے ذریعے سائل کرنے لگا دل ذرا ہلکا ہوا تو فجر جھٹکے سے علاق ہوئی اور سامی نے نہ سمجھی سے اس کے ایک کڑے تیبروں کو دیکھا تم ایک بسل انسان ہو تم اپنی بیو کو کسی اور کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہو میں ہوسپیٹر میں بے جان پڑی تھی اور تم چورو کی طرح بھاگ نکلے آپ کی چاہت کا ہی تو لحاظ کرتے چورو کی طرح نکلا تھا کوئی بھی شخص تمہیں آ کر کہے گا کہ تمہاری بیوی علیدگی چاہتی ہے تو تم یقین کر لوگے کیا مطلب ہے آپ نے حارس سے نہیں کہا تھا کہ نہیں نہیں کہا تھا میں نے وہ گھٹیا انسان ہم دونوں کو گھمرا کرتا رہا اور ہم ہوتے رہے چلو میری تو چھوڑو تم تو محبت کرتے تھے نا تم اتنی سانی سے کیسے دس بردار ہو سکتے ہو وہ بولتے بولتے کامپنے لگی تھی حارس ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ تلکی سے سر جھڑکتا اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا تھا جیسے روتے روتے ہچکی لگ چکی تھی محبت و محبوب کی خوشی میں خوش ہونا ہے جانتی ہو مجھے لگا آپ کی خوشی حارس ہے تو ایسے کیسے لگا تمہیں ہاں کیسے لگا کہ میری خوشی حارس ہے محضیانی انداز میں چلاتی کوئی سر پھر ہی معلوم ہوئی تھی فجر پلیس آس پاس لوگوں کو متوجہ دیکھ کر اسے خوش تلانے لگا کیا فجر تمہیں ان لوگوں کی پرواہ ہے مگر اپنی بیوی کی ذرا پرواہ نہیں جو تمہارے لئے خود سے بگانی ہو چکی ہے وہ نہ ڈر بنی اس کے سینے پر انگلی رکھتی بھرم ہوئی تھی اگلے پال وہ اس کی سانسے روکیا تھا اپنی سانسے اس کی سانسوں میں تحلیل کرتا وہ فجر کو کوئی دیوانہ ہی معلوم ہوا تھا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی نہیں اسے خود میں بھیجتا سی کمر سے لہاتے ہوئے کئی مرتبہ یہ جملہ دھورایا گیا تھا ہمیں گھر چلنا چاہیے سب پریشان ہو رہے ہوں گے کندھو پر ڈھلکتی اس چادر کو درست کر کر نکاب کرتی نظریں چراتے ہوئے منمنائی فجر کب ہر شخص اب اپنی جانم شرارتی نگاہوں سے گھورتا محسوس ہونے لگا اہم اب کوئی لوگوں کی پرواہ کرنے پر تانے دے رہا تھا وہ شرارتی انداز میں کہتا زمین پر پڑھا اپنا بیگ اٹھانے لگا مو بند رکھو اور ابو جی سے کروانے کے لئے خود کو تیار کر لو آج وہ تمہیں بکشیں گے نہیں فجر خفزدہ سی کہتی ہے دوسری سن چلنے لگی تھی سامی نے تشکر بھائی نظر نیل اسمار پر ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ قدم بڑھائے تھے وہ دونوں گھر پہنچے تو سب کو پریشانی سے اپنا انتظار کرتے پایا کہاں تھے تم ادنا صاحب نے سرد لہجے میں سامی سے پوچھا تھا ابو جی یہ کراچی جانا چاہتا تھا چھپ چھپا کر بڑی مشکل سے اسے پکڑ کر لائی ہوں اب اسے پوچھے کہ کراچی کس سے ملنے جا رہا تھا مسکین یسے کہتی فجر خود کو بریل زما کر گئی تھی ابو جی آپ کو پتا تو ہے کہ مجھے بچپنٹ سے سمندر دیکھنے کا کتنا شوق ہے بس وہی شوق مجھے اکسا رہا تھا جانا تھا تو بتا کر جاتے ہیں کھیلے جانے کی کیا ضرورت تھی فجر کو بھی ساتھ لے جاتے تاکہ ہمیں حوصلہ رہتا کہ چلو کوئی اکرمند ساتھ ہے اب نہ جانے حقیقت تھی یہ تنس لیکن فجر نے گردن ضرور رکڑائی تھی سامی مجھے تم سے بہت امیدیں اب تمہیں ذمہ دار بن جانا چاہیے وہ سامی کا گندہ تھپکتے کے کمرے کی جانا بڑھ کے تھے فجر میری اکلوتی بیٹی ہے اگر میں جی رہی ہوں نا تیسی کی وجہ سے فجر ہی ہے میں روکیس کرتی ہوں کہ مجھے جیتے جی مار مت دے نا اب کوئی دکھ برداشت نہ کر پاؤں گی فپو کے ایسی باتیں کہنی اب سامی کو خود پر بہت غصہ آیا تھا جیسے ہی صورتحال تم نے پیدا کر دی تھی نا میرا تو دلی گھبر آ گیا تھا رضیہ بیگم نے اسے شرم دلانی چاہی تھی میری تو لا دی گندی ہے ہارسی سے ہاسپیٹر چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا وہ تو شکر ہے ہم چلے گئیں ورنہ پتہ نہیں اس حالت میں کیسے گھر آتی دوسر گھر آنے پر غائب ملا میری تو سانس ہی نہیں چل رہی تھی یہ سوچ کر اس حالت میں بچاری فجر کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی ساہیدہ بیگم نے اسی لی نظروں سے سامی کو گھورا تھا مامی میں تھک گئی ہوں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں فجر نے وہاں سے کھسکنا چاہا چور آمکوروں میں کھانا بجواتی ہوں تمہیں اپنی صحت پر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو دیکھو تو ساہیدہ کیسے دلے کی مانت سکتی جا رہی ہو وہ بولنے پہ آئی تو بولتی ہی جلی گئی جبکہ فجر زادی کا بیمانہ ملتے ہی رفو چکر ہوئی تھی امی ابھی آپ فجر سے کیا کہہ رہی تھی سامی نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہو پوچھا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی اب تم بھی اسے پریشان کرنا چھوڑ دو اگر اس کے اور اپنے بچے کی حیاتی چاہتے ہو وہ ابھی بھی سامی سے خافا تھی سامی کو سمجھ نہ آیا کس موقع پر کیا کہنا چاہیے اس لیے چہرہ چھکا دے کمرے میں جانا چاہا کہاں جا رہے ہو فجر کے لیے کھانا لے کر جانا وہ کہتے ہوئے کچن کی جانا بڑی تو وہ بھی جھوکے سر کے ساتھ کچن میں چلا گیا وہ اندھے مو بیٹ پر لٹی ہارس کی تصویروں کا معینہ کر رہی تھی جب کمرے میں کوئی بھی نہ ہٹ کے داخل ہوا تھا سونیا نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے گرد موڑی مگر جیسے اس کی نظر ہارس پر پڑی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی سونیا کا بھرا بھرا وجود خوب ہارس کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا آپ یہاں بے یقینی کے عالم میں وہ بولی نہ پائی مجھے معاف کر دو پلیس وہ شرم شار سا گردن چھکا گیا تھا کس بات کی معافی بے بنیاد وجہات پر مجھے گھر سے بے دخل کرنے کی مجھے طلاق دینے کی کس بات کی معافی بتائیے مجھے پر اس زیادتی کی معافی جو میں نے تم پر کی سونیا میرا یقین مانو میرا ہرگز ارادہ نہ تھا تمہیں طلاق دینے کا لیکن تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا میری غیرت پر ضرب لگائی تو اس لئے تمہیں ڈرانے کی خاطر ایک طلاق بھیجی یقین جانوں میں تمہیں کبھی تین طلاقیں نہ دیتا آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے جب خود فجر کے ساتھ ہوتلنگ کرنا غلط نہیں سمجھتے تو مجھ پر پنیا کیوں کیا کردار صرف عورت کا دیکھا جاتا ہے بری بننا صرف عورت قصے میں آتا ہے میں شرمندہ ہوں آپ کی شرمندہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا میری طرف سے خموشی تھی تو اس کی وجہ صرف یہ بچہ تھا ورنہ میں خود کھلا لے لیتی چند مہینوں کی بات ہے میں خود اپنا نام آپ جیسے غیرت مند آدمی کے نام سے الگ کر لوں گی اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو کبھی تمہیں یہاں نہ چھوڑتا وہ تڑپ کر بولا تھا میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے میری اولاد کی وجہ سے برداشت کریں اس لئے لا علم رکھا گیا ویسے بھی یہ میری اولاد ہے بہتر ہوگا آپ چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں اب مجھے طلب نہیں رہی وہ کہتے ہوئے رخ موڑ گی تھی ایک موقع تو دو مجھے پلیس میں اپنی ہر گلتی کی تلافی کرنے کیلئے تیار ہوں اگر کہ آپ کا دل اس بچے کی وجہ سے موم ہو رہا ہے آپ اس بچے کی وجہ سے صلاح کرنا چاہتے ہو تو میں اس بچے کی کو ختم کر دوں گی تاکہ ہمارے راہ سے جننے والے ہر پول دیوار کی شکل اختیار کرتے ہیں سونیا نے یہ بات جس دل گردے سے کہی تھی یہ بہی جانتی تھی پال میں حارس کا دل حلق کو آیا تھا وہ تو فجر کو یہ مشوہ دے رہا تھا مگر اس کی بیویز کے بچے کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہی تھی حارس کی روح تک فنہ ہونے لگی تھی آخر کو اولاد چیز ہی ایسی تھی تم ایسا کچھ نہیں کرو گئی اس کی زبان ہکلائی تھی میں کچھ بھی کر سکتی ہوں کچھ بھی سونیا فرندی کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے جسے جب جہاں اٹھا کر سینے سے لگا لیا جب جہاں ٹھوکر مار کر رسپری میں ڈال دیا سونیا حارس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ انسونا کرتی واشروم میں گھس گئی تھی حارس ایک میوس نظر واشروم کے بند روازے پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا اس نے کبھی سونیا سے دست برداد ہونا نہیں چاہا تھا وہ چاہتا تھا سونیا خود اس کے پاس آئے طلاق فجر کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ سونیا کو چھوڑ رہا ہے مگر وہ باقی کی دو طلاقیں دینے کی حق میں ہر قصدہ تھا حارس کے جاتے وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر گئی تھی اس کی بگرتی حالت کی بدولت اسے ہاسپیٹر لے کر جانا پڑا تھا تیمور گھرانے کی وجہ دوست کی جانب چلا گیا تھا اسے سے اس کا برا حال تھا اسے کو بھگانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اس نے شراب نوشی کا سہارا لیا تھا وہ اکسپ پیتا تھا مگر گھر والوں کے سامنے پینے میں استنا بڑھتا تھا آج گھسے میں وہ حرام آدھا بیشمار اپنے اندر انڈیل چکا تھا شام میں سلجو گھسے سے بھرا گھر آیا تھا آتے بڑی تائی کی چڑھائی شروع کر دی تھی تیمور کی حرکت بتا کر وگلی پچھلی ساری بھڑاس نکالتا سنم کو لے کر جیسے گھر آیا تھا اسی طرح نکل گیا تھا کیونکہ سنم اپنی ماما کی طرف جانے کی خواہ تھی آپ کیوں سر تھام رہی ہو پہلے ہی اس کی حرکتوں پر اسے روکا ہوتا تو آج وہ ہمیں جگہ جگہ بدنام نہ کرواتا عثمان افرندی نے اپنی بیوی کو سر تھامیں بیٹھا دیکھ کر تنزیہ دعا سپنایا تھا آپ مجھے اکیلی کو الزام نہیں دے سکتے آپ بھی تو حمیتی ہوا کرتے تھے اس کے تائی کو کہاں برداشتا اپنی تظلیل عثمان افرندی سر جھٹکتے گھر سے نکل گئے تھے تو تائی بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں رخ کر گئے تھی چھوٹی تائی اور دادی سونیہ کو ہاسپٹر لے کر گئے تھے جبکہ زونی اپنے بابا کے پاس موجود تھی بابا آپ کے لئے کچھ کھانے کو لاؤں دونین ان کا لحاف درست کرتے پوچھا تھا تو وہاں میں سر ہلا گئے تھے زونی اپنے بابا کے کمرے سے نکل دی کی جنگ کی جانب جاری تھی جب تیمور لڑکڑا تھا لانچ میں داخل ہوا تھا تو تم یہاں کیا کر رہی ہو گالی کے ساتھ پوچھا گیا تھا تو زونی نے حیرہ سے اس کا جانب دیکھا تھا ہمت کیسے ہوئی گالی دینے کی وہاں پہ سے باہر ہوتی چلائی تو تیمور نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کے ٹرازر شرٹ میں ملبوس وجود کو حوث بھری نگاہوں سے دیکھا تھا زونی کو اس کی غلازت بھری نگاہوں سے ویشہ محسوس ہونے لگی تھی تم بہت خوبصورت ہو وہ نشے میں دھوز زونی کو سبی کا سمجھ رہا تھا شاید اب تو تو اپنے گھر میں بھی عزت محفوظ نہیں لگتی زونی نے ساتھ چھٹکتے ہوئے کچن کی طرف بڑھنا چاہا جب تیمور نے پہلی جسٹ میں اس کی کلائی تھامی تھی یہ کیا حرکت ہے چھوڑیے مجھے اسے دھکا دیتے ہوئے دھاری تھی مگر نشے میں بھی اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اپنے کلائی چھڑوانا سکی بہت اچھلتی ہونا تم ابھی نکالتا ہوں ساری اکڑ وہ مدوشی میں کہتا اسے لئے کمرے کے جانب بڑھنے لگا تھا زونی نے بہت حمد دکھاتے پوری قوسے سے دھکا دیا تھا وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے گوا تھا زونی نے موقع کے نیمت جانتے بھاگنا چاہا مگر بدقسمتی سے وہ اپنی ٹروزر سے علشتی زمین بوس ہوئی تھی سالی اب بھی بتاتا ہوں تجھے تیمور نے اس کی ٹانک سے پکڑتے چند قدم کی دوری پر مجود اس کے کمرے کی جانب گسیٹا تھا اور وہ بلند آواز میں چلانے لگی تھی تائی جن کی سوچتے سوچتے آنکھ لگ چکی تھی لانچ میں آتے شور کی آواز سنتے ہی وہ کمرے سے نکلی تھی جیسے نظر زونی کو گسیٹے تیمور پر بڑی ان کا دل ڈوبنے لگا تھا تیمور کیا حرکت ہے یہ چھوڑو زونی کو مگر وہ ہوش میں ہوتا تو سنتا تیمور تائی نے اسے دور کرنا چاہا لیکن اس نے تائی کی مداخلت پسند نہ آئی اسی وجہ سے پوری کوئس نے دھکا دیا تھا اور وہ پاس پر ٹیبل کی نوک سے جاہ ٹکرائی تھی پل میں پیشانی سرخ ہونے لگی تھی جسے دیکھ کر زونی کی جان ہوا ہوئی تھی اس میں مجود رہی سے ہی سکت بھی الودہ ہوتی رہی تیمور نے سر جھڑکتے ہو زونی کو اندر دھکیلا تو وہ اپنے بچاؤں کے لئے سر طور کوشش کرتی چلانے لگی بیٹ پر لیٹے حمدان اپنندی بیبسی کی آخری حدود کو چھو رہے تھے کوشش کے باوجود بھی ویلچیر تک نہ پہنچ پائے تھے زمین بوس ہوتے ہی اپنی بیبسی پر ماتم کرنے لگے تھے وہ زونی کو کمرے میں دھکیل گیا تو تائی نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی حمد کتی دروازے تک مہنچی مگر تیمور انہیں دروازے سے باہر دکیلتے ہوئے کنڈی جڑھا گیا تھا زونی نے اسے دروازے کی جانا متوجہ دیکھ دو ہاتھ دور پڑا سٹیٹنر اٹھا کر پوری کوئس اس کے سر پر دے مارا تھا مگر اس ہٹے کٹے انسان کو رتی برابر فرق نہ پڑا تھا پلتا زونی کی شامت آئی تھی خون خان نظروں سے گھورتا وہ زونی کی جانا بڑا تو زونی نے ٹانگیں بے جان ہوئی تھی نہیں پلیس چھوڑ دو مجھے مجھے جانے دو وہ نامیں سر جاتی پیچھے کو قدم اٹھانے لگی تھی مگر پیچھے کو اٹھتے قدم اس کی بیٹ کے ساتھ روکتے پیچھے کو گرا گئے تھے کوئی تو بچاؤ مجھے وہ روتے ہوئے چیخنے لگی تھی تائی نے دروازہ پیٹنا بھی دیس کیا تھا وہ نکرانی کو واضح دیتی ڈپلیکر چابی مانگنے لگی مگر وہ بھی سرونٹ کوارٹر میں تھی اس لئے سننا پائی چاند منٹ بعد زونی کی چیخیں سسکیوں میں بدل چکی تھی درندہ اپنے گھر کی عزت کو پمال کر چکا تھا تائی خود کچن کی جانب بھاگی تھی اور چابی تلاشنے کے بعد ہال میں لگانے لگی تھی جلد بازی میں صحیح چابی بھی نہیں لگ رہی تھی ساری چابیاں دو دو دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد آخر کار کلک کیوا سے دروازہ انلاک ہوا تھا تائی نے ہمت جمع کرتے دروازہ کھولا تھا مگر سامنے کا مذہر دیکھتے انہوں نے موت کی خواہش کی تھی وہ کمرے کے کونے میں دبکی ماتم کنا تھی جبکہ تمور سر جھکائے نشے میں سرزد ہوئے اپنے فیل پر شرمنگی سے پانی پانی ہو رہا تھا سب ہی نفوس سر جھکائے بیٹھے تھے کسی میں ہم بند آتی کچھ کہنے کی سب ہی حقیقت سے نظریں چھرا رہے تھے وہ نشے میں تھا لیکن اب شرم شارس اپنی گلتی صدھار لے گا اور زونی سے شادی بس کر دی تائی جان بس کر دے اگر زونی آپ کی سگی بیٹھی ہوتی اس کے ساتھ یہ سب ہوتا تو کیا آپ بھی خموشی سے اپنی بیٹھی کا ہاتھ اس نامرد کے ہاتھ میں دے دیتی سونیا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا اسی لئے وہ تڑھ کر چلائی تھی سلجوک سنم کو اس کے پیرنٹس کے پاس چھوڑ کر واپس آتے سب ہی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا ماتہ تھنکا تھا کیا ہوا یہاں سونیا جتائی کو گھور رہی تھی اس کے جانے پڑتی آپ کے بھائی نے زونی کے ساتھ وہ بات ادھولی چھوڑتی لب بھیجتے ہوئے آنسو بہانے لگی سلجوک کا میٹر گھوما تھا سر جھکا کے بیٹھے تیمور پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش شروع کی تھی تمہیں حیان آئی اپنی بہن جیسی کزن کو تھو ہے تم پر تھو وہ حقیقت میں پر تھوک گیا تھا اپنے بھائی کی جان لوگ گیا آئینے سے روکنا چاہا تھا سلجوک نے لال ہوتی ہے نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جن کے چہرے پر خون کی لگی رہے واضح تھی جبکہ ماتے سے بہتا خون اب روک چکا تھا لانت بھیجتا ہوں میں اسے بھائی پر اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور میں اسے پولیس کے حوالے کروں گا کیوں گھر کی بات کو باہر اچھال رہے ہو وہ اپنی گلتی صدھار لے گا ماما فطرت نہیں بدلتی یہ شخص ضرور جانور سے بھی بتر ہے کہ اپنے نفس کی تسکین کے لئے کہیں بھی کسی بھی یہ عزت خراب کر دے گا عثمان افرندی ندامت زدہ سا سر اٹھانا پایا چھوٹی تائی کی آنکھ سے ندامت بھرا آنسو گی رہا تھا انہیں زائرہ کی کہیں بات یاد آئی تھی کہ اس زریندہ صرف انسان سے اپنی بیٹیوں کو بجا کر رکھئے گا کچھ عرصہ پہلے حرم بھی تو اس کی جگہ تھی باز فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بچ گئی تھی جبکہ زونی فس گئی کاش میں بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر الگ ہو جاتی تو آج اس چراحے پر نہ آتی وہ آنسو پہنچتی زونی کی گمرے کی جانب بڑھ گی تھی حمدان افراندی کو وہ نیند کی دوا دے کر سب ہی ٹینشنوں سے ازاد کروا چکی تھی وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نید روٹھی روٹھی ملوم ہونے لگی تھی دیکھیں بے چینی بھی بڑھنے لگی تھی لاحاف سے نکلتا کمرے سے باہر آیا تھا محتاط انداز میں چلتے ہوئے ایک قدم سبیقہ کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے دروازے کے پاس رکھ کر آس پاس دیکھتے کمرے میں داخل ہوا تھا کمرے کا دوازہ کھل کر بند ہونے پر وہ جھڑکی سے اٹھ بیٹھی تھی حتیٰ کہ یہ کام بہت احتیاس سے کیا گیا تھا لائٹ کے جلتے ہیں اندھیرہ سر پر دھوڑ گیا تھا ارغمان کی نظر اس کے بھیگے چہرے پر جاہ رکی تھی رو کیوں رہی ہو تاجب سے پوچھا گیا تھا اسے اندازہ تو تھا تیمور کی حرکتیں سے رنجیدہ کر دیا ہے مگر وہ روتی ہی رہے گی اس کا اندازہ حرکت نہ تھا وہ جواب دیئے بینا رکھ مورتی لیٹ گئی تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی سب ہی کام ہے تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں وہ غصے سے پوچھتا اس کے پیچھے آ بیٹھا تھا تب جاتا ہے جب ہم لا علم ہو اس کی بھیگی آواز ارغمان کو کہیں دور سے آتی سنائی دی تھی اس گھٹیا انسان کے لئے تم آنسو کیوں بہا رہی ہو مگر وہ جواب دیئے بینا مزید دروانگی سے رونے لگی تھی شاید وہ خوف زدہ تھی ارغمان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زبردہ سی اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا جان نہیں اب اپنے کھڑوس کو غمگین کر رہی ہے اس کے چہرے سے چپکے بھورے بال ہٹاتے مسئومی سے بتایا گیا تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آرہا میں اپنی نیدانی کی وجہ سے خسارے میں جا سکتی تھی مجھے غصہ تب آتا جب تم نامناسب پہناوا پہنتی لیکن تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا کچھ لوگوں کے دماغ میں گلازت بھری ہوتی ہے انہیں جہاں موقع ملتا ہے نکالنے لگ جاتے ہیں ایسے لوگوں پر دو حرب بھیج کر آگے بڑھ جانا چاہیے اکل مندی ہے آکے بھڑنا اتنا آسان ہے مشکل بھی تو نہیں ہے نا نرمی سے اس کی پشانی کو چھوٹے ہیں نارمل سے انداز میں کہا گیا تھا مطلب تم نراز نہیں ہو اگر میں نراز ہوتا تو یوں تمہارے پہلو میں نہ بیٹھا ہوتا اس لئے اب رونا دھونا چھوڑو اور چلو کچھ کھاتے ہیں تمہاری فکر میں تمہارا مسلم شوہر ولیمی کی بریانی کھانے سے بھی ابھی تک محروم ہے مجھے یاد آیا کہ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا تھا وہ یاد آتے اٹھ بیٹی تھی بھوک کا احساس بھی لمحوں میں جاگا تھا چلو پھر آج مل کر کچھ بد مسا بناتے ہیں وہ شرارتی انداز میں کہتا سبیکہ کا ہاتھ تھامتے کچن کی جانب بڑھ گیا تھا سبیکہ نے ابھی اسے محبت سے دیکھتے ہیں اس کی ہمراہی میں قدم بڑھائے تھے تمہیں شترنج کھلنا آتی ہے وہ ابھی دادہ سے شترنج کی بازی ہار کر آیا تھا اسے اس کے پاس بیٹھتا پوچھنے لگا نہیں زائرہ نے سر نام محلایا تھا ہم میڈر کلاس لوگوں کے من کو لڈو کے علاوہ کوئی کھیل نہیں بھاتا وہ سوچ سکی پھر کیا کھیلنا آتا ہے دل تلسپی سے پوچھتا گیا لڈو جواب اتنی بھیدلی سے دیا گیا تھا وہ تو بچوں والا کھیل ہے جو بچے بچے کو آتا ہے عرشمان نے افسوس سے کہا تو سبھی کھا لو پھر ہم دونوں شترنج کھیلیا کریں گے عرشمان نے خوش دلی سے پیش کش کی تھی سوچوں گی ویسے کھیل ہر عورت کو آ جاتا ہے سیکھیں بغیر عرشمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو زائرہ نے تاجر سے پوچھا ارے لڑائی 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 کرنا ہر عورت کو بہت اچھے ساتھ ہے مردوں عورتوں سے بھی زیادہ لڑا کے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے وہ گلا پھار کرنے کی وجہے نامحسوس طریقے سے تیلی لگا کر آگ بھڑکا دیتا زائرہ کا اس کی بات پسند نہ آئی تھی مرد سمجھدار ہوتے ہیں نا اس لئے وہ فخریہ مند بنائی بلکل بد دماغ بھی تو ہولے سے وہ بڑھ بڑھائی تھی ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہم دوبارہ سے انہی پہاڑوں کے بیچ جائیں تم کیا کہتی ہو توبہ کریں مجھے مندے کا کوئی شوق نہیں ہے زائرہ کے ذہن میں وہی ہٹے کٹے مرد گھومے تھے میں نے تو سوچ لیا کہ ہم ازاد کشمیر جائیں گے اس خوبصورت وادی میں محبت کی نئی رداد رقم کریں گے جب سوچ ہی لیا تو مجھ سے پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے تنزیہ انداز میں پوچھا کیا تھا پاکستانی شہروں کی سوچ جب تک بیوی کی رضا مند ہونے کی مہر نہیں لگتی تب تک سوچ صرف سوچ ہی رہتی ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ضرور چلیں گے تو مگر کہیں اور جانا چاہتی ہے تو بتلا دو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے عرشمان کو لگا وہ کہیں اور جانے کی خواہ ہے نہیں مجھے کہیں نہیں جانا مجھے آفس جوائن کرنا ہے بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں آفس کیوں عرشمان نے آئی بروچ کہتے پوچھا اپنے باس کا لان واپس کرنا ہے اس لئے مجھے جلد اجل آفس جوائن کرنا ہے وہ فکر مندی سے کہتے ہیں عرشمان کے ہونٹوں پر مسکان بکھیر گئی تھی لان تو باس واپس لے گا وہ بھی سو سمیت لے گا عرشمان نے شوق ہوتے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اس لئے تو کہہ رہیوں نہ زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ تمہارا رنگیلہ باس بہت سریل ہے عرشمان نے اس کی بات کارتے شرار سے پوچھا تھا اور وہ بلیک میلر بھی وہ دوب دوب بولی تو عرشمان نے بھمے سکیڑی اپنی شوہر کے بارے میں کیسے خیالات ہیں تیبری چڑھاتے ہیں پوچھا گیا خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اس لئے رہنے دیجئے جانے دیجئے وہ مسکرہ دباتے ہوئے من منائی صحیح ہے بھئی گھر کی مرگی دال برابر عرشمان افسوس کرتا بیٹ پر دراز ہوتا اسے بھی اپنے پہلوں میں کرا گیا تھا ہم کل حرم سے ملنے جائیں گے زائرہ نے اس کے شانے سے سٹ کاتے کہا تھا سامنے بیٹھے شوہر پہ بھی کبھی دہان دے لیا کریں وہ انرازگی سے بولا تھا میں نے تو سنا تھا عورت کی شکویں کبھی خاتم نہیں ہوتے مگر یہاں تو معاملہ ہی اُلٹ ہے جب بی بی اتنی اکڑو ہو تو بچارے شوہر کو ہی پاپڑ بیلنے پڑیں گے نا آپ پاپڑ بیلیے تب تک میں ذرا نیند پوری کرلوں زائرہ کہتے ہو آنکھیں موت گی تو عشمان نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی نقوش کی خوش میں اپنے نینہ وقف کیے تھے صبح اس کی آنکھ کھلی تو تابش کو آفیس کے لئے تیار ہوتا پایا تم آفیس جا رہے جھانے کیوں وہ پوچھ بیٹھی تھی غالباً آفیس کے لئے ہی نکل رہا ہوں وہ بار برش کرتا ایک نظر آئینے میں رنما ہوتے حرم کے اکس پر ڈالتے بولا تھا میری طبیعت نہیں ٹھیک تو تم آج نہ جاؤ اداسی سے کہا گیا تھا کیا ہوا وہ برش رکھتا تنقیدی نگاہوں سے جازہ لیتے اس تک آئے تھا پتہ نہیں بس میرا دل بہت گھبرا آ رہا ہے مگر آج بہت اہم میٹنگ ہے پہلے بھی اتنی چھوٹیاں ہو چکی ہیں بہت سارا کام پینڈے گئے وہ رکنے کے لئے رضا مند تھا تمہارے لئے اپنی میٹنگ زیادہ ہے میں تو ٹھیک ہے چلے جاؤ اس کی پیشانی چومتہ کمرے سے نکل گیا تو حرم نے بے بسی سے اس کی پوشت کو گھورا تھا نچانے کیوں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی حرم ناشتہ بنا دوں سفینہ بیگم نے استفسار کیا نہیں امی میرا دل نہیں چاہ رہا وہ بے دلی سے کہنے لگی حرم ناشتے سے انکار انہیں تاجب ہوا تھا کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا پتہ نہیں امی دل کیوں گھبرا رہا ہے ابھی موڑ نہیں ہے چائے بنا دو ساتھ میں بسکٹ وغیرہ لے لینا ٹھیک ہے ہاں سکول چلا گیا ہاں تابش جاتے ہوئے ساتھ لے کر گیا ہے وہ بتاتے ہو اس کے لئے چائے بنانے چلے گئی تھی ہروں فریشوں کو واشروم سے نکلی تو تابش کو اپنا منتظر پایا آپ کے کیوں نہیں ناراض کی سے پوچھا گیا میں ہاں کو چھوڑ کر آفیس جانے کا رادہ رکھتا تھا مگر پھر تمہارا فقط مسوم دکھنے والا چہرہ مجھے تمہاری طرف کھینچ لیا سوچا گھر بیٹھ کر یہ کام نبٹا لوں گا اب بی بی کو کبھی کون کمبخت نراض کرے بس اسی طرح تابیداری دکھاتے رہے تو زندگی سانی سے گزر چائے گی وہ ہلکی اپل کے انداز میں کہتی اس کے پاس آ بیٹھے تھی بس مدام آپ کی نظر کرم چاہیے یہ بندہ ناچی ظہر حکم بجا لائے گا وہ سرہ سا جھکتا ہوئے سرگوشی نمہ آواز میں من منایا تو حرم نے مسکراتی آنکھوں سے اس کے خوبصص چہرے کو حفظ کیا تھا اب طبیعت ٹھیک ہے سنجیدگی سے پوچھایا کیا تم پاس ہو تو سب ٹھیک ہے مطلب اب میں گھر میں ہی آفیس کھول لوں جیسا تمہیں بہتر لگے اور شرار سے کہتی ہمیشہ کی دراز کی ہتھیلی کی سفیت پوچھ کے سیاہ بالا سے علجنے لگی تھی سوچ لو پھر تمہارے لئے مشکل ہو جائے گی وہ مائنی خیزی سے من منایا تھا تمہاری ساسو ماہ کس مرض کی دعا ہے آہاں میری ساسو ماہ ہزبن وائف کی پریویسی خوب سمجھتی ہے اس سے ان کا ڈراؤا دینا بیکار ہے تمہارے ہاتھ میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بغور اس کے ہاتھوں کا اجازہ لیتی کھوئی سے انداز میں من من آئی کیا اور کیا کیا اچھا لگتے ہیں اب میں نے اتنا بھی پھیلنے کو نہیں کہا مجال ہے تم کبھی مجھے ذرا بھی خوش فہم ہونے دو وہ مسنوی گھوری سے نوازتہ کہنے لگا تھا خوش فہم تو میں بھی تھی کہ اس بار تم میں ہزاروں کو کراس کروگی مگر خیر اسے اپنا ریزل یاد آیا تو بے دلی سے کہنے لگی تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ایک اور کوشش کرنا وہ تم نے سنانی ہے ٹرائے ٹرائے اگین ٹرائے بس اب مجھے نہیں پڑنا کیا فائدہ تنسر کا پانے کا بعد میں بھی وہ گھستے پٹے نمبرز تابش نے دانتوں تلے مسکرہ دباتے ہوئے موبائل میں لیا اسکرزرڈ کا شارٹ اسے دکھایا تو وہ حیرانی سے کبھی موبائل کو کبھی تابش کو دیکھتی اس کے شانے پر چت لگا گئی اتنے دیروں سے میں پیپر چیک کرنے والوں کو گالیاں دے رہی ہوں حد ہوتی ہے بیسے دیکھ لو میرے نام کے ساتھ جھتے ہی تمہارا نام روشن ہونے لگا تمہارا نام نہ ہوا سولر پریٹ ہو گئی وہ سر چھٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی کیونکہ چوہوں نے ہرتا شروع کر دیئے سفینہ بہن ابھی تک ناشتہ لے کر نہیں پہنچی تھی آنے والے وقت نے اپنی بکل میں کیا چھپا رکھا کوئی نہیں جانتا تھا وہ سب کہاں جانتے تھے اٹھا لو نا کب سے کول آ رہی ہے حرم نے چرتے ہر تابش سے کہا تھا جو لیپ ٹوپ پر کام کر رہا تھا مگر پاس پڑا موبائل بجتے بجتے پاگل ہو گیا تھا جسے وہ مسلسل نظر داز کر رہا تھا جب تابش سٹس سے مس نہ ہوا تو وہ ہمت کرتی موبائل اٹھا گئی مگر ماما کے لفظ پر نظر پڑتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا حرم نے گہری سانس بھرتے ہو کول آٹینڈ کی تھی مگر تائی کی گھبرائی آواز میں ملنے والی خبر دونوں کے سر پر سمان گھرا گئی تھی موسیقی موسیقی